ویچاروں پر ان کا بھروسہ ہے کہ اس آئیڈیولوجی میں ان کا یقین ہے وہ دیش کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کیندری اسپات منطری بینی برساد بروا نے کہا ہے کہ انہا ہزارے بی جے پی اور آر ایسس کا کام کرتے ہیں ان کے ایجنٹ ہیں ان کے خود کی کوئی پہچان نہیں ہے آر ایسس کا ایجنٹ ہے آر ایسس سے دیکھ رہی ہے کہ راول گاندی صاحب شدری چبی کے بکتی کانگریس کے حملے کے بعد ٹیم انہا نے انہا ہزارے کا بچاو کرنا شروع کر دیا ہے ایرون کے جوال کا کہنا ہے کہ انہا ہزارے کسی بھی پارٹی کے ایجنٹ نہیں ہے بلکہ دیش کے ایجنٹ ہیں ادھر مائنگ گاندی نے سوال کھڑے کر دی ہیں کہ انہا ہزارے کے ساتھ تو دگوجہ سنگھ کی بھی تصویریں ہیں بار 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 اسی بات کو اٹھاتے ہیں انہا آر ایسس کے ایجنٹ ہیں انہا میجی پی کے ایجنٹ ہیں انہا کیا بلکہ دیش کے ایجنٹ ہیں انہا کسی پارٹی کے ایجنٹ نہیں ہے انہا کسی سنسا کے ایجنٹ نہیں ہے اور یہ دیش سارا دیکھ رہا ہے اب جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچائے تو اس طرح کے ایک بے بنیاد آروب بے بنیاد وہ اس طرح سے لگا کہ وہ انہیں کی چھوی کو خراب کرنا چاہتے ہیں لیکن دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں وہ جن لوگ پل پل کیوں نہیں بارک کر دیتے انہا اس کے ایجنٹے انہا اس کے ایجنٹے ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ سی بے کو کیوں نہیں آپ سرکاری جنگل سے باہر نکال رہے ہیں سی بے کو کیوں آپ اپنے چنگل میں رکھنا چاہتے ہیں یہ مدہ ہے انہا اس کے ایجنٹے انہا اس کے ایجنٹے یہ مدہ نہیں ہے مدہ یہ ہے کہ آپ کس طرح سے سی بے کا دروپیوگ کر کے اور بھرشتہ چار کو بڑھاوا دے رہے ہیں بھرشتہ چاریوں کو سنڈرکشن دے رہے ہیں اور اس دیش کی جنتہ کا پیسہ لوٹ رہے ہیں یہ مدہ ہے اس مدہے کے خلاف انہا آواز اٹھا رہے ہیں تو انہا کو اس کا ایجنٹ ہے اب کیا واقعی میں کانگریس کی یہ کوشش ان کی چھویے بگاڑنے کی ہے یہ تصویر صحیح ہے یا جھوٹی اس کے اوپر ابھی تک کس نے کوئی ٹپڑنی نہیں کی ہے خاص کر کے ٹیم انہا کی طرف سے اس پر کوئی ٹپڑنی نہیں آئی ہے بات کرنے کے لئے امیتاب میرے سیج ہوگی اور ساتھ ساتھ رانگل سدھی سے پنکج ہمارے ساتھ موجود ہیں پنکج رانگل سدھی میں اس فوٹو کے سامنے آنے کے بعد کیا کسی بھی طریقے سے کوئی وچار منتھن ہو رہا ہے کیا انہا کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی صفائی آنے کی امید کی جا رہی ہے دیکھئے اجہا یہاں پر انہا ہزارے کل سے اپنے کمرے کے باہر نہیں نکلے ہیں کیونکہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے ابھی ابھی ان کا کھانا ان کے کمرے میں بھیجا گیا ہے لیکن اس خبر کو لے کر گاؤں والوں نے خاص کر کے سرپنچ اور اپس سرپنچ نے جو ٹپنڈ دی اور ٹیم انہا کے جو کور کمیٹی کے میمبر ہے دینیش واگلہ انہوں نے بھی ایک طرح سے بیان دیا ہے کہ یہ حاششفت ہے ان کا کہنا ہے کہ نانا جی دیجموگ نے جو کام کیا ہے وارٹرشیڈ ڈیولپنٹ یعنی کے جل سندھارن تو ان کی جو رسیس کنیکشن وہ ایک طرف لیکن جو انہوں نے کام کیا ہے وارٹرشیڈ ڈیولپنٹ پر وہ سرانیے ہیں انہا ہجانے نے بھی پچھتر سے کام شروع کیا وارٹرشیڈ ڈیولپنٹ پر جل سندھارن پر تو آٹھ سال بعد یعنی تریسی میں جو اگر یہ جو بھی ایک کارکرم ہوا گونڈا میں وہاں پہ انہا ہجانے کو بھلایا گیا وہاں پہ چناؤ ہوئے اس کے بعد یہ جارہ سامنے آیا ہے بات بھلے ہی سچی ہے لیکن یہ ان کا کہنا ہے یہ ہاسیہ سپرد ہے کہ کانگریس اس کو مددہ بنا رہی ہے وہیں گاؤں کے جو سرپنچ ہے جائے سنگھ مہاپاری ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر انہا ان کا کنیکشن ہے تو پھر انہا نے راجو گاندی کی بھی ابھی بہت تاریف کی تو راجو گاندی کے بھی آدمی ہو گئے ساتھ میں دیگوی جائے سنگھ تو ان کے پیر شتے تھے تو پھر دیگوی جائے سنگھ بھی ان کے آدمی ہو گئے انہا ان کے ساتھ بھی ہے تو انہا تو سب کے ہے لیکن ایک طرح سے دشا بھول کرنے کی جاری ہے کانگریس کے اور سے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی اور ایک ساجش ہے ایسا ہی سب کا کہنا ہے یہاں پر جی تو یعنی کے کل ملا کر دیکھا جائے تو ٹیم انہا کا کم سے کم یہ کہنا ہے کہ موجودہ سرکار کہیں نہ کہیں اس پورے آندولون کو دشا بھمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے بی جے پی نے کہا ہے کہ کانگریس اپنا آپا کھو چکی ہے اور ایسے میں کانگریس انلگرل آروپ لگا رہی ہے تو نانا جی اور جیترکات جی کا بھی پھوٹا اور نانا جی کا اور کانگریس کے سبھی نیتاؤں کے ساتھ پھوٹا ہے اس کا جواب کانگریس والے دی یہ کیا بات ہے کانگریس اپنا آپا کھو بیٹھی ہے جیرہ جونوں نے کھویا ہے جنتا کے سامنے وہ بے نقاب ہو چکے ہیں تو کل میں لاکر دیکھا جائے ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی آر ایسے اور ساتھی ساتھ ٹیم انہ ایک سر میں بولتے ہوئی دکھائی دیا سکتے ہیں خاص کر کے تب جبکہ انہ ہزارے کو آر ایسے کا ایجنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے امیتاب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے امیتاب آر ایسے کی طرف سے اس بارے میں خاص کر کے انہ ہزارے کے مسئلے پر ابھی تک اس پسٹیٹ ٹپنی کے طور پر کبھی کچھ نہیں آیا جب بھی کہا گیا تو کہا گیا کہ برشترچار کے خلاف آر ایسے اپنا سمرتن دیتا چلا رہا ہے کیا واقعی میں یہ ایک ایسا مدہ بن سکتا ہے جو کی بی جے پی اور آر ایسے کے لیے گلے کی فانس بن جائے کبھی نہیں کب سے کم بی جے پی آر ایسے اس پہلو پر نہیں سوچ رہے کہ یہ ان کے گلے کی فانس بنے گا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ کانگریس آلہ کمان کے اشارے کے بعد ایک پوری طرح سے ایک ابھیان چل رہا تھا انہ کو بی جے پی اور سنگ سے جڑنے کا جس میں وہ ابھی تک سفل ثابت نہیں ہو پائے ہیں بی جے پی کو کم سے کم یہ لگ رہا ہے کیونکہ ان کا ابھیان جو ہے چاہے ان کا انشن ہو تمام ابھیان ہو سرکار کے خلاف برشچار کے خلاف لوگ پال کے خلاف وہ ان کے ابھیان سفل ہوتے نہ جا رہا ہے لیکن اجائے آپ کو ایک بات اور یاد ہوگی کہ جب سرسنگ چالوک اور سنگ کی طرف سے بیان آیا تھا کہ آر ایسےس کا پورا سمرتھن تھا انہ کے سفل انشن کو تو ٹیم انہ کافی جوڑ سے نوک جھوک ہوئی تھی ٹیم انہ اور آر ایسےس کے بیچ میں اس کا ار ایسےس بھی اس کے بعد کافی خاموشی بھرتنے لگی ہے جہاں تک تصویروں کا سوال ہے تصویریں کئی ہیں انہ کی نانا جی سنگ کی طرف سے آپچاری بیان بھلے نہ آیا ہو لیکن اگر آف دریکارڈ کی بات کریں ستروں کی بانے تو ایک تصویر ان کی ایک سماج سے بھی تھے اس نے تمام لوگوں کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں اس میں چاہے کانگریس کے نیتاؤں کے ساتھ ہوں چاہے دیگوی جے سنگ کے ساتھ دیں ان کی تصویریں ہیں ایسے میں ایسے آروپ لگا کر انہ کو سنگ کے ساتھ جوڑ کر ان کی بھومکہ کے اوپر سوال اٹھا کر ان کو کریڈیبلیٹی پر بٹا لگانے کی کوشش کانگریس کر رہی ہے ایسا کم سے کم بی جے پی سنگ کا ماننا ہے بلکل آمیتہاب اور پنکج آپ دونوں کا دھنواد اس چچا میں شامل ہونے کے لیے کل ملا کر دیکھا جائے تو اگست میں آندولن سے پہلے منیش تیواری نے انہ ہزارے پر حملہ بولا تھا اور اب ایسا لگتا ہے کہ کانگریس کا پورا کا پورا حملہ اس بارے میں جڑ گیا ہے کہ انہ ہزارے کا سنبند آر اس اس یا پھر سنگ پریوار سے ہے